ہیلو ایبریون، ویلکم تو شیفالیز کچن آج ہم راجستان کی بہت ہی سپیشل بیر کی لونجی بنائیں گے اسے آپ پراتھا یا پوری کسی کے بھی ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں تو آئیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے دو سو گرام بیر لیے ہیں انہیں ہم نے دھوکے اچھے سے ساف کر لیا ہے اب ہم ان بیروں کی گھٹلیوں کو باہر نکالیں گے اس کے لیے ہم ایک بیر لیں گے اسے کسی بیلن سے یا اس طرح کی ادرک اوٹنے والے سے ہم دبا کر اس طرح سے بیر کی گھٹلی کو باہر نکال لیں گے یہ دیکھئے میں نے ایک بیر کی گھٹلی کو باہر نکال دیا ہے اسی طرح سے اب ہم دوسرے بیر کی گھٹلی بھی نکال دیں گے یہ دیکھئے میں نے دوسرے بیر کی گھٹلی بھی نکال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سبھی بیروں کی گھٹلیوں کو نکال دیا ہے اور اب یہ ریڈی ہے اب ہم ان کی لونجی بنائیں گے اس کے لئے ہم نے گیس کا فلم آن کر دیا ہے اور اس پہ گرم ہونے کے لئے پین رکھ دیا تھا اب ہم اس میں 2 ٹیبل سپون مسترد آئل ڈالیں گے جب یہ آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا اب ہم اس میں آدھا چمچ سابو جیرہ ڈالیں گے اور ایک چتھائی چمچ ہم اس میں ہینکا پاورڈر ڈالیں گے جب ہمارا جیرہ اچھے سے کریکل ہو جائے گا اب ہم اس میں ہمارے تیار کیے ہوئے جو بیر ہیں ان کو ہم ایڈ کر دیں گے یہ دیکھئے اب ہم ہمارے بیر ایڈ کر رہے ہیں اب ہم ان بیروں کو اچھے سے آئل کے ساتھ مکس کر دیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں ہمارے مسالے ایڈ کریں گے اس میں اب ہم ایک ٹیبل سپون ہم دھنیے کا پاورڈر ڈالیں گے ایک چتھائی چمچ ہم اس میں ہلدی پاورڈر ایڈ کریں گے اور ایک چتھائی چمچ ہم اس میں ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کریں گے اس کے بعد ٹیسٹ کے اکورڈنگ سالٹ ڈالیں گے ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد اسے اسپیچولا کی ہیلپ سے اچھے سے مکس کریں گے اور گیس کا فلیم ہم لو ہی رکھیں گے یہ دیکھئے ہم نے انہیں بہت اچھی سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس پین کو لٹ سے کبر کر دیں گے اور اسے لگ بگ پانچ سے چھے میرٹ کے لیے پکنے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بیر کی لونجی ریڈی ہو گئی ہے اس سے بہت ہی اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے تو آئیے اب ہم اس کی پلیٹنگ کرتے ہیں آپ کو یہ بیر کی لونجی کی ریسپی یدی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اسے شیئر کرنا نہ بھولیں آپ اس ریسپی کو جرور ڈرائی کیجئے گا